نمسکار، عداب، سسریع کال، میں آپ روز ڈیزری ٹی ایم 24 نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے پیش ہے اردو اقباروں کے نظریے دیش و دنیا کے حالات پر اقباروں نے اپنا کیا نظریہ پیش کیا ہے اس کو لے کے خاص خاص سرچائیں اس طرح رہیں اردو اقباروں نے مہارات کی موجودہ سیاست پر اپنی گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کافی تفصیل سے تفسرہ کیا اقباروں نے لکھا کہ بھی حالی میں ہوم مینسٹر عمیت شاہ نے ممبئی کا دورہ کیا کہا تو یہ گیا کہ وہ گنپتی درشن کے لیے آ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا اس کے پیچھے ان کے کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے وہ جب وہاں آئے تو انہوں نے گنپتی پوجہ تو کی لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں سے ملاقات کی اور وہاں کے پارٹی کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بی ایم سی کے چناؤں قریب ہیں ممبئی مونسپل کارپوریشن کے اس لیے بی جے پی کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں انہوں نے ممبئی کا دورہ کیا ہے بہرحال بی ایم سی کے الیکشن اب قریب ہیں یعنی ممبئی مونسپل کارپوریشن کے الیکشن قریب ہیں اور ایک لمبے عرصے سے اس پر شیو سینہ کا قبضہ آئے دو دشک بتایا جاتا ہے یہ دو دہائی سے اس پر شیو سینہ ہی قابض ہے اور ممبئی مونسپل کارپوریشن کا بجٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ملک کے سارے صوبوں کے مونسپل کارپوریشن سے سب سے بڑا ریچ اور سب سے بڑا کارپوریشن بتایا جاتا ہے تو اب اس پر جو ہے شیو سینکوں کا قبضہ آئے اس کو کس طریقے سے کمزور کر کر کے اب بی جی پی اپنا قبضہ جمائے گی یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا لیکن فیلحال تو شیو سینکوں نے شیو سینکوں کے ہی ایک دوسرے گھٹ کو بی جی پی نے تیار کر آیا جس کے لیڈر ایک ناشندے ہیں اور وہی چیف منسٹر بھی بنا دئیے گئے ہیں تو اب کیا سین ہوگا اس پر سب کی نگاہیں لگے ہوئی ہیں بہرحال اپنے ممبئی دورے کے دوران انہوں نے وہاں کی اپنی پارٹی کے چناوی تیاریوں کو لے کر بھی جائدہ لیا اور لوگوں سے ملاقات کی اور انہوں نے جو تفسرہ کیا جو اپنے لوگوں کے بیچ انہوں نے جو چرچہ کی اس بات کو لے کر کے کہ کسی بھی حال میں اب بھاج پاک کو بی ایم سی کے چناو میں ایک سو ڈیوڑ سو سیٹ جیتنا ہے تو انہوں نے اس میں کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جس میں پور کے یعنی سابق وزیر اعلا جو ادھو ٹھاکرے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری باتیں کہہ ڈالی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے بی جے پی کو ان کو سبق سکھانا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں راجنیت میں سیاست میں ہر تریقی کی بات برداشت کر سکتا ہوں دھوکے بازی کو نہیں برداشت کر سکتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ دو ٹھاکرے نے جب بی جے پی کے ساتھ تالمیل چل رہا تھا تو انہوں نے اس وقت بی جے پی کے ساتھ دھوکہ کیا اور دوسروں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی اب بی ایم سی کے چناؤں میں ان کو سبق سکھانا ہے اور گھر مہاراشت میں ایک ناشندے بنا مددو ٹھاکرے گروپ کو لے کر شیوسینکوں کے حق کو لے کر کے ایک یاج کا ایک معاملے کی سنوائی سپریم کورٹ کر رہا ہے کہ اصلی شیوسینک گروپ کون ہے دونوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو شیوسینہ ہے وہ ہماری ہے تو سپریم کورٹ کو اس پر فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے کو لے کر کے سنوائی چل رہی ہے لیکن بہرحال کورٹ کیا فیصلہ دے گا لیکن شندے نے جس طریقے سے سیندھ ماری کی ہے شیوسینکوں میں ایک بڑا گروپ لے کر کے اپنا الگ ہوئے ہیں اس سے ادھو ٹھاکرے کی گروپ میں ادھو کے خیمے میں کافی مایوسی نظر آ رہی ہے اور ادھو کو کہنا ہے کہ جو لوگ کچھ سرکار کی لالچ میں یا اوڈے کی لالچ میں چلے گئے ہیں وہ اپاس آ جائیں گے شیوسینک پر بہت اثر پڑنے والا نہیں ہے بہرحال اس سب کے بیچ ایک اور خبریں چل رہی ہیں کہ ایک ناشندے کی سرکار بننے کے بعد انہیں شیوسینکوں کے الگ ہونے کے بعد راج تھاکرے بھی ایک ناشندے کی طرف اپنی نزدیکی بڑھا رہا ہے تو اگر راج تھاکرے بھی اس طریقے سے دو تھاکرے کے ساتھ جھڑے تو یہ شیوسینکوں کے لئے دکت کی بات ہوگی کیونکہ ان کے ساتھ بھی شیوسینک ہی ہے وہ بھی شیوسینک شیوسینک کے ہی لیڈر مانے جاتے ہیں تو اب اس طریقے سے دو تھاکرے کے لئے شیوسینک کو پوری طریقے سے اپنے قابو میں رکھ پانا کہاں تک ممکن ہو پائے گا یہ دیکھنا ہو اور کچھ اردو اخباروں نے دفعہ چھاچھٹ اے کو لے کر سپریم کورٹ کی ناراضگی پر چرچہ کی ہے اخباروں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس بات سے بہت ناراض ہے کہ جس دفعہ کو اس نے ختم کر دیا تھا اس نے منصوب کر دیا تھا رت کر دیا تھا اس کو لے کر کے ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں ابھی بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے عدالت نے اس سلسلے میں ملک کی سبھی ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تین ہفتے کی بھیتر اسے واپس لے لیں اور سرکار سے کہا ہے کہ وہ سارے ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں کو حکم دے کہ وہ دفعہ چھاچھٹ اے کے سہر کوئی بھی کاروائی نہ کرے اور جو بھی مقدمے چل رہے ہیں وہ اسے واپس لے لے کوٹ نے اس بات پر رت جاتا ہی ہے کہ جس دفعہ کو جس اس کو سیکشن کو کوٹ نے رت کیا اس پر سنوائی کیسے ہو رہی ہے 2015 میں اس کی اسے کوٹ نے منصوب کر دیا تھا رت کر دیا تھا لیکن اب کوٹ اس بات سے بے انتہا خفا ہے کہ 2015 کے بعد بھی اس پر کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور اس پر کیسے اس کو عمل میں لائے جا رہا ہے پہرحال اس کے علاوہ مرکزی سرکار کی طرف سے وکیل جو پیش ہوئے ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے فوٹ نے کہ آپ اس کو جو ہے سارے چیف سیکریٹیوں سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں پر دفعہ چھاچٹ کے تحت اب کوئی بھی کاروائی نہ ہو کتنے دن کے اندر روک پائیں گے یہ دیکھنے کے لائک ہوگا اور اور اگر کچھ اردو آخباروں نے دفعہ چھاچھا ٹھے کو لے کر سپریم کورٹ کی ناراضگی کو لے کر چرچہ کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کورٹ نے اس بات پہہ رجت آئی ہے جس قانون کو انہوں نے دو ہزار پندرہ میں منسوخ کر دیا تھا رد کر دیا تھا نیرس کر دیا تھا اس پر کیسے بھی ابھی تمام دیاستوں میں موقت میں چل رہا ہے اس معاملے کے سنوائی میں سپریم کورٹ نے سرکاری وکیل کو ہدایت دی ہے کہ وہ ساری ریاستوں کے چیپ سیکریٹی سے رابطہ کر کے اس طرح کے معاملوں کو فوراں ختم کر آئے اور مرکزی حکومت کو بھی ایسی ہدایت دی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ساری ریاستوں سے کہے کہ وہ دفعہ چھاچھا ٹھے کی کے تحت اب کوئی بھی کاروائی نہ کرے اور نہ اس پر کوئی مقدمہ چلا ہے اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کے مقدمے چل رہے ہیں اس میں دیکھا جائے کہ یہ کب دائر کیے گئے تھے اگر دوہزار کے بات دائر ہوئے ہیں تو اس پر اس بات سے جواب تلق کیا جائے کہ جب کانون منصوب ہو گیا تھا تو اس کے تحت کیسے کاروائی بتا دیں کہ دفعہ چھاچھٹ یہ کمپیوٹر ڈیوائز کے ذریعے لوگوں کو غلط میسج دینے یا غلط افواہ پھیلانے یا بدنام کرنے یا دشمنی اور اس کی بادنفرت کی بات پھیلانے کے لیے دفعہ چھاچھٹے کے تحت کاروائی کی جاتی ہے لیکن اس کے غلط استعمال پر کو لے کر کے کورٹ میں اس بات کہا گیا تھا کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا اور اس کی غیر آئینی قانون ہے یہ غیر آئینی ہے اس کو جو ہے اسمائدھنک مانتے کہ کورٹ نے بھی منصور نیرس کر دیا تھا اب اس قانون کو لے کر کے کورٹ نے دوبارہ مرکزی حکومت قیدائد دیا ہے کہ وہ اس کو فوراں کے فوراں رکھوائے اور کہیں بھی اس کے تحت کاروائی نہ کی جائے اور ادو اخباروں نے اڑیسہ کے لوگوں کی مشکلیں بڑھنے پر اپنے اخباروں میں کافی ذکر کیا ہے کافی چرچہ کیا ہے لکھا ہے کہ جہاں بال کی تباہی سے اڑیسہ کے لوگ کتنے پریشان تھے وہاں آپ لال چیٹیوں نے حملہ کر دیا ہے دراصل بال کا پنی گھٹا ہے تو لوگوں گھروں میں لال چیٹیوں کا حملہ ہو گیا ہے لال چیٹیاں بے انتہا زہریلی اور خطرناک ہیں ان چیٹیوں کے گھر میں بھرمار ہونے سے لوگوں کو کی دقتیں بڑھ گئیوں گھر میں رہ نہیں پا رہے ہیں اور تمام لوگوں نے تو گھر کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے دوسری جگہوں کو پناہ لینے شروع کر دی ہے اور لوگوں کو اس سے نجات دلانے کے لیے وہاں سائنٹسٹوں کا بجیانکوں کا ایک گروپ کام کر رہا ہے اس کو کوشش کر رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک مشن کے تحت کام کیا جا رہا ہے کہ لال چیٹی کہاں سے آئی اس سے کیسے روکا جائے اور اگر یہ لوگوں کو کاٹ لیتی ہے یا اس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے کیا ہے بہرحال اڑی صاحب میں اس وقت بڑی مشکل کے سامنے لوگ کر رہے ہیں لال چیٹی کے حملے سے اور وہاں کے گاؤں اور شہر کے لوگ جہاں ایک نئی مشکلوں میں مقتلا ہو گئے ہیں اور سرکار بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس طرقے سے لوگوں کو کیسے نجات دلائی جائے تو بہرحال ان کے اس سے بچاؤں کے لیے کوششن کی جائے اور اب کچھ چرچہ غیر ملک احالات کو لے کر بھی انڈونیشیا میں پٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر وہاں کی عوام میں زبردست غصہ بڑھا پھٹھا ہے لوگوں نے سڑکوں پر مظاہرے کے ساتھ پردرشن کے ساتھ آگ لگانا شروع کر دی ہے سرکاری جائدادوں میں املاک میں کوئی تباہ کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی سرکاری کی بلڈنگیں ہیں سرکار کے ادارے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا جا رہا ہے آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا اور تمام بڑے شہروں میں اس طرح کے زبردست مخالفت کی جا رہی ہے ایک جانکاری کا مطابق کہ انڈونیشیا میں پٹرول کی قیمتوں میں تیس فیصدی کا اضافہ کیا گیا ہے جو موجودہ قیمت تھی اس میں تیس پرسنٹ کی بڑوتری کر دی گئی اس سے لوگوں میں ایک دم سے غصہ بڑا تٹھا ہے ناراضگی پیدا ہو گئی ہے اور جگہ جگہ توڑ پھوڑ مظاہرہ اور نقصان پہچا رہے ہیں سرکار کی داروں کو اور ان کی مانگ ہے کہ یہ بڑوتری فوراں واپس دی جائے نہیں تو اس سے زیادہ بڑا مظاہرہ وہ لوگ کریں گے بڑا اندولن کریں گے بڑا agitation کریں گے اور بتا دیں کہ پہلے سرکار انڈونیشیا سرکار لوگوں کو کافی پیٹوریوم میں کافی سبسیڈی دیتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں بڑی رہت محسوس کی جاتی تھی لیکن اچانک اس میں بڑوتری کی گئی ہے جس سے وہاں کی لوگوں میں ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور وہ سرکار کے مخالف ہو گئے ہیں ان کا کہناہ ہے کہ سرکار اسے فورا واپس لیں تو دوستو آج کے تفسرے میں دیجئے اجازت آدھا